بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس کیسے آپ آج کا جو لیکچر خاص اور پہ جو ہمارے لاغ کے سٹوڈنٹس یا ینگ لائرز جو بھی لاغ ایڈ پاس کر چکے ہیں یا لاغ ایڈ کے حوالے سے آگے فردر جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں ان سب لوگوں کے لیے انتہائی اہم ہیں بیسیکلی اس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے فیوچر کس کا فیوچر ایک لاغ سٹوڈنٹس کا یا ینگ لائر کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے فیوچر سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج کے اوپر اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر تقریباً ایج کا معاملہ سوٹوٹ ہو گئے کیونکہ اب سارے جو لوگ آئیں گے وہ فریش کینڈیڈیٹس ہوں گے جن کی ایج جو ہے وہ کم ہوگی پہلے یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ اس میں آتے تھے ایج میں اور پھر اس کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد یا کوئی اور بزنس وغیرہ کرنے کے بعد وہ لوگ جو ہے وہ اس سائیڈ پہ آ جاتے تھے اب پہلا کوئشن یہ یہ کہ جب آپ لوگ الل بھی کمپلیٹ کر چکے لاغ اٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کے کلیر ہوگا تو سب سے پہلا سوال تو ہے لیسنس جب ہم پریکٹس کی بات کریں گے تو اس میں لیسنس کی بات آئے گی ایک چیز جو آپ لوگوں کی اور اکثر لوگوں کی میں نے سوچ دیکھی کہ کیا ہوا خیر اچھے میں اگر چلے بھی گئے لاغ اٹ فیل ہو بھی گیا تو اگلی بار کر لیں گے اس میں کون سو کے مسئلہ ہے کون سا ہمارے پاس کیس آ جانا تھا انتہائی غلط سوچ اب کوئی کیس نہیں آنا اگلے چھ مینے میں واقعی کیس کوئی نہیں آنا لیکن چھ مینے جو آپ کی زندگی کے گئے اب پہلے والے چھ مینے کیوں گنتے ہیں اب آگے والے کیوں نہیں گنتے اب یہ کیوں نہیں گنتے کہ آپ کا چھ مینے ہائی کورٹ کا لیسنس لیٹ ہو گیا اور جب ہائی کورٹ کا چھ مینے لیسنس لیٹ ہو گیا تو کیا مطلب ہو اس کا کہ آپ ہائی کورٹ کے قریب آپ کے کیس آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ہائی کورٹ اور آپ کا لیسنس ابھی تک نہیں بنا تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب آپ جو ہے وہ کسی اور کو دینے پر مجبور ہو جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا سپریم کورٹ کا لیسنس آپ کا لیٹ ہو جائے گا کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیسنس کی شروع ہم کہاں سے کرتے ہیں جی ایل ایل بی کرنے کے بعد سب سے پہلے چیز آپ کا وقالت کا پیشہ ہی ہے اسی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشہ اس میں آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ جس سے آپ اس میں آسانی کے ساتھ اور زیادہ آگے پروگرس کر سکے اور اچھے وکیل بن سکے کون کون سے سٹیپس ہیں اور اس کے علاوہ اور کون کون سے فیلڈز آپ کے پاس ہیں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو اگر سمجھاؤں گا آپ لوگ سمجھے تو سوال میں کرتا ہوں آپ لوگ مجھے جواب دیتے ایک جوان ہے بڑا بہترین قسم کا جناب وہ ایڈمنسٹریٹر اور بڑے ایسی اس کی سکلز ہیں جو میچ لیس ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا اس کی طاقت کا اس کے دیزی کا تراری کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا اگر وہ فوج میں جوان بھرتی ہو جائے تو کیا کبھی اس کو کوئی چیف آف آرمی سٹاف بنائے گا نہیں بنائے گا اگر ایک لیفٹینٹ صاحب ہے جاتے ہیں کشمیر ازاد کروا کے آ جاتے ہیں کیا ان کو کوئی چیف آف آرمی سٹاف بنائے گا کہ لیفٹینٹ صاحب نے کشمیر ازاد کرا دیا بنائے گا کوئی اس نے تیس پینتیس سال سٹیپ وائز ہی چلنا ہے تب جا کر اس نے چیف آف آرمی سٹاف بننا ہے اگر ایک اسسٹن کمیشنر پاکستان کی کسی چھوٹی تحصیل کو پیرس بنا دے تو کیا اس کو کوئی چیف سیکٹری لگا دے گا یا اس نے سٹیپ وائز ہی جانا ہے سٹیپ وائز ہی جانا ہے ادھر آپشن نہیں ہے یہ واحد وقالت کا پیشہ ہے آپ ایک دن کھڑے ہو عدالت میں اور ایک دن آپ دھڑلے سے بول کر دکھائے اور دیکھیں آپ کہاں سے کہاں جاتے ہیں یہ واحد فیلڈ ہے جو ایج کے اوپر ڈیپینڈنگ کرتی اس میں آپ نے اگر جا کر دیکھو وہاں پہ جوان جوان بھڑوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تیس پینتیس سال کی پریکٹس والے آپ کو فٹوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور دو دو سال کی پریکٹس والے لوگ آپ کو جناب کہیں پر ایسے کیس اور بڑے بڑے ان کے پاس جناب ہوتی ہیں آپ دیکھیں ایڈوائزریز اور بہترین پوزیشن پہ نظر آتے ہیں کیونکہ یہ پروفیشن ایج کا پابند نہیں ہے یہ واحد پروفیشن ہے کہ جس میں یہاں سے یہاں چھلان کی گنجائش ہے اور کسی سروس میں اور کسی چیز میں یہ گنجائش موجود نہیں ہے تو جتنی سٹرنٹھ اس میں ہے اور ایس بینگ لائر اگر کوئے مجھ سے پوچھے آل دو اللہ کا لاخلق شکر ہے کہ ٹیچنگ کے اندر اللہ تعالی جتنی مجھے عزت دی اور جتنے میرے سٹوڈنٹس ہیں شاید ہی پاکستان میں کسی اور شخص کیوں کروڑوں لوگ جو ہے وہ میرے ویورز میں بھی جا چکے ہیں ایون دن میں کہا تو مجھے آج ادھر سے ٹائم ملے اور میں جا کر صرف اور صرف پریکٹس کروں کیونکہ پریکٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کا پاس وقالت کا لسنس ہے میں کبھی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں پھر جب آج کلاس لیٹ ہو گئی ہے لیٹ ہونے کی وقت میں آپ کو بتا کہ میرے بھائی سب آئے ہوئے تھے آپ کی ایج میں میں تھا اور وہ میری ایج میں تھے ان کی وہ جوب ہو گئی ایڈیشنل سیشن جیج کے طور پر چھے مینے بعد چھوڑ دی انہوں نے میں ان کے ساتھ لڑ پڑا میں نے کہا یار میں ان کو وڈا کہتا ہوں وڈا یار تو جنگ ہے پہ لوگ منتے ترلے کرتے ہیں تو جناب بیس گریٹ کی جوب چھوڑ کے آگیا کہتا جا جا کم کر اپنا میں نے کہا یار تو اچھا بند ہے تو جناب اس طرح کر کے وہ کہتا جا یار اپنا کم کر چھوڑ کے کیا کیا واپس اپنی پریکٹس ہی سٹارٹ کی میں نے مسئلہ کیا ہے کہتا جو پریکٹس کا مسئلہ ہے نا یہ کسی اور چیز میں ایک دن نو مجھے نا جاؤ تو سوگ اللہ جناب لیٹ کیوں ہو گئے یہ کیوں ہو گئے جب دل کرتا ہے جاتے ہیں جہاں پر دل کرتا ہے جاتے ہیں بیٹھتے ہیں آتے ہیں جولیئر کو بھیج دیا ہے جنرمنٹ ہوگی کوئی خود کراچی بیٹھے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو جو یہ چارم وقالت میں ہے یہ کسی اور پروفیشن میں نہیں ہے اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے تو میں اگر کوئی مجھ سے پرسنلی پوچھیں میں کہتا ہوں کہ الیل بیو کے بعد سب سے بیسٹ پروفیشن وہ وقالت مسئلہ کہاں پہ آتا ہے لوگ وقالت چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے ہیں یہ وقالت سال میں جمع تفریق نہیں کرنی یہ پانچ سال میں جمع تفریق نہیں کرنی دس سال میں تھوڑی تھوڑی اور پندرہ سال میں اس کو جمع تفریق کر رہے ہیں آپ نے اب میں جمع تفریق کر کے بتاتا ہوں آپ لوگوں کو آپ جج بن جاتے ہیں یہ پریکسنگ لائر ہے تنخواہ کتنی ہوگی آپ کی پونے دو لاکھ سال کا کتنا کما لیا چوبیس لاکھ دوسرے سال کا بھی چوبیس لاکھ تیسرے سال میں بڑھ گئی پچیس لاکھ کما لیا پھر تیس لاکھ کما لیا پانچ سالوں میں تیس لاکھ تک پہنچ گیا آپ کتنا کما لیا آپ نے سوہ کروڑ روپے پانچ سال میں کما لیا اگلے پانچ سال میں تنخواہ تھوڑی سی اور بڑھ گئی آپ نے ڈیڑھ کروڑ کمایا وہ نے دو کروڑ کمایا تین کروڑ کما لیا آپ نے دس سالوں میں اگلے پانچ سال میں اور بڑی پانچ کروڑ کمائیا پندرہ کروڑ آپ نے کمالیا کتنے عرصے میں پندرہ سالوں اگر آپ آج پہلے دن جج بن جائے تو جج بننے کے بعد آپ کیا کریں گے جج بننے کے بعد پندرہ سالوں میں آپ پندرہ کروڑ کمائیں گے وکیل بن گئے جنب پہلے سال ہو سکتا لاکھ روپے ہوئی نہ ہو دوسرے سال لاکھ روپے ہو جائے گا تیسرے سال زور مار کے جھٹکہ لگ گیا چار پانچ لاکھ ہائی کورٹ کا لیسنس آ جائے گا ہائی کورٹ کا چھوٹے سے چھوٹا کیس پچاس ہزار سے جیچے تو ہوتے ہی کوئی نہیں ہے مہینے کا ایک کیس تو آ جائے گا یا ایک بھی نہیں آئے گا دو میں بھی ایک آیا چار پانچ لاکھ پھر لور کورٹ کے کیس آ لگ گیا تین سالوں میں کتنا ہو گیا جی سات اٹھ لاکھ ہو گیا جب آپ کا ہائی کورٹ کا پانچ سال کا تجربہ ہو جاتا ہے تو اڑھائی تین لاکھ سے نیچے کوئی بھی نہیں کمار رہا ہوتا اور اگر آپ تھوڑے سے اچھے ہیں تو دس سال میں آپ منیمم دس لاکھ مہانہ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں اور پندرہ سالوں میں یہ مہانہ وہ بتا رہوں جو بڑے کیسوں سے الگ ہوتا ہے درمیان میں کوئی ایسے جگ پورٹ کیس آ جاتے ہیں ایک ایک کیس پچاس پچاس لاکھ رویہ آپ کو دے جاتا ہے تو پندرہ سال میں وہ ابھی تک پندرہ کروڑ پہ بیٹھو ہوگا آپ کا جو دس آپ کے سال اس کے سال چلنے ہیں ایک کروڑ سوا کروڑ ڈیرڑ کروڑ آپ کا سال چلنے ہیں ایک لاکھ دو لاکھ چار ابھی تک کم ہے ایک لاکھ کم تھا پھر دو لاکھ پھر چار پھر آٹھ پھر سولہ یہاں پہ بتیس یہاں پہ چونسٹھ یہاں پہ ایک کروڑ اٹھائیس یہاں پہ دو کروڑ چھپن آپ نہیں سرے چلنے ہیں ہر پریکٹس کا اگلا سال ڈبل کرتا ہے آپ کو اور پندرہ سال میں آپ اس سے کہیں زیادہ آگے جا چکے ہوتے ہیں یہ تو میں صرف ارننگ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ میں دم ہے تو اس میں اتنی ارننگ ہے اب بات ہے کہ اتنی ارننگ کے لیے کرنا کیا ایسا کیا کریں کتنی ارننگ کے لیے کریں کبھی بھی سی لیے آپ کو نہیں سکھاتا اس لیے نہیں سکھاتا کہ اس کو شور ہے کہ آپ جس دن سیکھ گئے آپ نے چلے جانا ہے یہی ہے کہ نہیں سی جس دن سیکھا اس لیے آپ نے جناب کیا کرنا اپنا کیا بنالینا الگ سے اس کا دباہ خراب ہے آپ کو سکھائے جس دنہ ارسہ وہ یہ کرے گا کہ چل صحیح ہے یار یہ بندہ چلتا رہے چلتا رہے کوئی انہوں کی کام کرتا رہے ڈیٹے لیتا رہے جس نے اس کو سمجھ آگے اس نے چلے چاہنا لیکن میں اس بات کو غلط بھی کرتا ہوں کہ سینئر سکھاتا بھی ہے اس کو جس کو کچھ آتا ہو جس کو کچھ ہے آتا ہو اس کو سینئر سکھاتا بھی ہے یہ نہیں ہے کہ جناب جو سینئر ہے وہ صرف ہم نے جو ایک کہانی منا لی ہے کہ سینئر نہیں سکھاتا سینئر نہیں سکھاتا سینئر سکھاتا بھی ہے لیکن اس بندے کو سکھاتا ہے کہ جس کو کچھ آتا جاتا ہو ٹائم چل رہا ہے اس کا نا اچھے جناب اب آپ پھر بھئی ہیں خواب تو میں نے دکھا دی آپ کو کروڑوں کے راستہ نہیں بتایا کہ ہوگا کیا سب سے پہلا اگر آپ واقعی انڈیپینڈٹ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں پر بڑا حیران ہوں تو جو کہتا ہے کہ کام منشید ہے جس کو آپ منشید کا کام سمجھتے ہیں اگر آپ نے پہلے دن سے وہ کام سیکھ لیا تو آپ ایک انڈیپینڈٹ لایر بن جائیں گے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے فائلنگ سیکھنی ہے اور فائلنگ تب ہی آئے گی جب فائل بنانا آئے گی فائل بنانا سیکھے فائل کرنا سیکھے سینئر بیٹھے کیس فائل کرنا سیکھے میں کر دوں گا کر لوگے اچھا یہ جاؤ اور اگر آپ نے کر دیا تو اس کو پتہ چلے کہ یہ بندہ کام کہے اس کو کچھ دو کیونکہ آپ نے اس کا کام دیوائیڈ کروا دیا فائلنگ جب کرنے گئے دو سے تین ہزار پیار نہ کرتے نہ کرتے فائلنگ کے اوپر کلائیڈ خرچہ دیتے ہی دیتے ہیں جس میں سے دو تین سور پیار لگتا ہے نئے وکیل کو ہفتے میں کوئی پچی سو نہیں دیتا اگر آپ کو فائلنگ آتی ہے تو ہر فائلنگ پہ دو ہزار پچی سو روپے آپ کو مل سکتا ہے سٹے آرڈر کا سو روپے نہیں لگتا لیکن اگر آپ کو نکلوانا آتا ہے تو ہزار دو ہزار روپے آ خوشی سے دیتا ہے کلائیڈ سٹے ہو گیا ہے زمانت کا مچل کا جمع کروانا تین چار ہزار روپے خوشی سے ملتا ہے یہ وہ سائیڈے جو آپ کو شروع سے کہاں پہ لگا رہی ہے اگر آپ کو فائلنگ آتی ہے اور دوسری چیز اگر آپ ڈرافٹنگ بھی سیکھ لیتے ہیں فائلنگ بھی آگئی اور کیا آگئے آپ کو ڈرافٹنگ بھی آگئی دونوں چیزیں آگئی اب آپ انڈیپینڈ وکیل بن سکتے ہیں کیونکہ آپ کو فائل کرنا بھی آتا ہے اور ڈرافٹ کرنا بھی آتا ہے لیکن اس میں تو مسئلہ ہے انڈیپینڈ وکیلت میں تو کراس کرنے پڑتے ہیں آرگیومنٹ کرنا پڑتا ہے آپ تو بھی اس قابل نہیں ہے اللہ آلے ہو میں ہمیشہ بتاتا ہوں پاکستان میں کوئی بھی مقدمہ فائل کرلو دو سال سے پہلے آرگیومنٹ کی سٹیج آتی ہی نہیں ہے تو جب اس نے آنا ہی دو سال بعد ہے مقدمہ فائل کرو مقدمہ چلنے تو دو سال میں سیکھ جاؤ گے آرگیومنٹ بھی کرنا آ جائے گے اور باقی ساری چیزیں بھی کرنے آ جائیں گے اور ان سب چیزوں کے سیکھنے کا سب سے بہترین سب سے بہترین طریقہ گار یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پرانی فائلیں ہو مکمل اور یہ پرانی مکمل فائل کبھی بھی آپ کو کسی وکیل کے دفتر سے نہیں ملے گی جو اس پیشے میں ہے کسی کا بھائی کسی کا بہن کوئی باپ کسی کا اس پروفیشن میں ہوگا اگر ہے تو بہترین ان کے ذریعے سے کسی بھی عدالتی فائل کی مکمل کاپی نکلوائے اے ٹو جڈ کاپی ہر جس میں چیز لگی ہزار پہ کی بن جائے گی دو ہزار پہ کی بن جائے گی اس کو جب آپ پڑھیں گے آپ پانچ سیول کیسز کی فائلز پڑھ لیں آپ کو ہر چیز سیول کی بلکل کلیر ہو جائے گی کہ اچھا یہ دعویٰ تھا یہ جواب دعویٰ تھا یہ ایشو تھے ایسے آرگیومنٹ ہوا یہ والا پوائنٹ جج نے کہا کہ اس نے جو فلا جگہ پہ لکھا یہ بہترین ہے جو آپ کو یہاں سے سیکھنے میں ملے گا کوئی اور نہیں کریں ابھی ہم ویسے کوشش کریں یہ فائلز ساری اس لیے میں نے کٹھی کر کے وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے یہ اس لیے رکھی ہیں کس میں سے میں چھانٹی کر رہا جو مکمل فائلز ہیں یہ ہم یہاں پر جو بچے ہمارے کورس میں آئیں گے ہم ان کو پہلے نمبر پر پڑھانا ہے صرف فائلز پڑھانی ہے پڑھو کیونکہ میرے پڑھانے سے یہ چیز آنی ہوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آنی ہے جب میں آپ کو دوں اور آپ سے کچھ سمجھ آیا ہے اور پھر آپ مجھے وہاں سے پڑھ کر سار اس میں یہ چیز جو ہے اب آج میں پڑھا رہا تھا سی پی سی پڑھا رہا تھا اس میں تین غلطیاں تھی میں نے کہا یہ غلطیاں تو بچے کے سار سارے میں نے انتے سمجھ کوئی نہیں آنے دی تو اسی قانون دی غلطیاں کٹ رہا ہو میں نے کہا اس لیے کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو تب ہی پتا چلتا کس میں غلطی ہے آپ صرف سنتے ہیں تب آپ کو پتا نہیں چلتا نہ سننے سے آئے گا نہ دیکھنے سے آئے گا یہ پڑھنے اور کرنے سے آئے گا صرف پانچ فائلیں سیول کی اور پانچ کریمینل کی مکمل فائلز لے لے دعویٰ پڑھیں کیسے لکھا ہے جواب دعویٰ کیسے لکھا ہے ایشو کیسے فریم ہوئے جج نے ایوینس ریکارڈ کہ اس میں جرہ بھی لگی ہوگی کیا مقدمہ تھا کیا بیان تھا اس پہ کیا جرہ ہوئی بات ہوتا تھوڑا سا زور لگا کہ کسی اچھے چیمبر کے کسی منشی کو کچھ دے دلا کے اس چیمبر کی پانچ فائلیں نکل والے کوپی نکل والے میں نے مخلف چیمبرز کی لئے ہیں اس میں بہت اچھے چیمبرز بھی ہیں جو پنجاب کے ہیں سنگل چیمبر کی ہم نے نہیں منگوائی اس لیے منگوائی ہے کہ اب دیکھیں کہ جناب وہ بندہ اتنا بڑا وکیل کیسے بنا ہے وہ ایسے کیا آرگیو میں کیا خاص بات کرتا ہے سنتے ہوئے کچھ چیزیں یاد ہے کچھ بھول گئی ہے اس کا بیان ایک طرف رکھا ہوا ہے اس کا کراس اب دیکھ رہے ہیں اچھے اس بات کو اس نے ایسے کیا پھر جج نے اس کراس کو کس طرح لیا سارا پتہ چل گیا اچھا وکیل بننے کے لیے پلینٹیف کولک سے دیکھنا پڑتا ہے ڈیفینڈنٹ کولک سے دیکھنا پڑتا ہے جج کے ذہن کولک سے دیکھنا پڑتا ہے تب آپ وکیل بنتے ہیں کہ آپ کی بات کا مطلب جج کیا لے گا آپ کی بات کا جواب دوسری پارٹی کیا دے گی اور کیا کیا اس میں تو یہی چیز اور ایک چھوٹی سی اور بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیول پریکٹس چلتی ہے کاغذوں کے اوپر اور کرمینل چلتی ہے زبان کے اوپر زبان اچھی ہے تو کرمینل کریں زبان تھوڑی سی بولنے میں ججگ کھاتی ہے لڑکھڑا جاتی ہے تو پھر آپ سیول کی طرف چل جائیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا ہوں کہ سیول میں جو سیانہ مجسٹریٹ ہوتا ہے اس کو سیول جج لگایا جاتا ہے پہلے جتنے بھی اناڑی جاتے ہیں جو نئے لوگ جاتے ہیں ان کو کبھی بھی سیول جج نہیں لگایا جاتا ان کو ہمیشہ سب کیا بنتے ہیں یہ سارے کے سارے مجسٹریٹ بنتے ہیں کہ مجسٹریٹ ہی حسان ہے سیول ججی مشکل ہے کیونکہ سیول ٹیکنیکل ہوتا ہے ہر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہر بندہ اس کو کر نہیں سکتا لیکن اس کو سمجھنا اس کو کرنا فائل دیکھنا لے آپ کو سارے کچھ آ جائے گی ہر سٹیج کا پتہ چل جائے گا ہر سٹیپ کا پتہ چل جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اصل میں ہم یہ کالیج کے معاملات میں بھیجی ہو گئے تو انشاءاللہ میں بکلٹ بنا رہے ہیں ہر ہر کیس کے ایک بکلٹ بنا رہے ہیں لیکن جب ہم کوئی بنانے لگتے ہیں تو پھر ہمارے جو کچھ بکلہ ذرات ہے وہ آ جاتے ہیں کہ سر جی میرے بانی کرو روزی روٹی باندھنا کرو یعنی اس سے روزی روٹی ہے مہند ہی ہونے کھل جانے ہیں لوگوں کی اس میں کوئی فرق نہیں بڑھے گا لیکن ہم انشاءاللہ اس کا کر رہے ہیں سب لوگوں کے لیے تو ایک پروفیشن آپ کا ہو گیا ہے وقالت کا اب وقالت کا پروفیشن مہت کھل ہے سیول لائر بنے انکارپوریٹ لائر بنے کریمیل لائر بنے ٹیکسیشن لائر بنے فیملی لائر بنے یا گڑبر گوٹالا بنے اگر تو پندرہ سال والی کا آنی ہے اور اگر زندگی میں کچھ نام بنانا اور کچھ کرنا ہے تو نام صرف ان لوگوں کا دیکھیں گے جو صرف ایک چیز میں ایکسپورٹ ہے گڑبر گوٹالوں کا نام نہیں دیکھیں کہ آپ کبھی بھی لہور کا کوئی ہے کس کا نام ہے جی کریمیل میں دوسرا نام پکے آگے نا فراد شاہ ہو گیا برحان معظم ہو گیا کیوں کہ کرتا ہی صرف وہ ہی ہے اور فراد شاہ کس میں مشہور ہے تین سو دو میں کوئی اور نہیں کرتا تو مشہور ہو گیا نا ہمارے پاس ناگی صاحب تھے صرف سیول میٹر کرتے تھے نہیں وہ اور ہے یہ ناگی صاحب تھے مزر علیہ السلام بولشتان میں وہ زبی علیہ ناگرہ اور ہے یہ بلوشتان میں تھے مزر علیہ السلام صرف سیول کے کیسز کرتے تھے بیورکریٹ تھے صرف سیول کے کیسز کرتے تھے اور آج وہاں پر سرویس ٹریبنل کے چیرمیر لگے بیٹھے زندگی میں ایک چیز کو پکڑا اعتزاز حسن کو دیکھیں کہ تو ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہوگا کارپوریٹ لائر میں جو بڑی بڑی فرمز ہے صرف کارپوریٹ کا کام کرتے ہیں ان کو سیول کا پتہ نہیں ہوتا ان کو کریبنل کا پتہ ہی نہیں ہوتا ٹیکس کے لائر صرف ٹیکس کا کام کرتے ہیں کامیابی چاہیے تو اسے ایک چیز پکڑنا اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں کہ ایک فیلڈ اگر کارپوریٹ لا ہے تو اچھا ہے لیکن مزاج ہے اگر آپ تھوڑا سے ممی ٹیڈی ہیں انگریزی شنگریزیوں کر کے بول سکتے ہیں اور پینڈ کو شیٹ ٹائی شیل لگا سکتے ہیں تو پھر کارپوریٹ لا میں چلے جائیں اگر آپ دھیمے مزاج کے ہیں بات کو سوچ سمجھ کر کرنے والے ہیں تو سیول کی طرف چلے جائیں اور اگر آپ دھڑلے والے اور آپ کو بولنا آتا اور آپ شور مچانا جاتے ہیں پھر کریمنل میں چلے جائیں کریمنل زبان پر چلتا ہے ہم نے اس کے لئے بیجوری ورکشاپ رکھئے کیریور کانسلنگ کے لئے یہ ایک ہفتہ لگے گا آپ لوگوں کو اندر سے کھنگال لے کا کہ یہ سیول لایر بن سکتا ہے کریمنل بن سکتا ہے کارپوریٹ بن سکتا ہے یہ مو سے یہ نہیں ہے کہاں جی آپ سیول لایر بن جاؤں آپ نے جو اسٹائل کیا ہوا نا یہ تو اس قسم کا تو جائے نا وہ اور آپ کچڑی لایر لک بند ہیں سب کچھ چلے گا یہ ایسے نہیں ہوگا یہ کیسے ہوگا ہر بندے کو ایڈ جج کرنا پڑے گا اس کے یہاں پہ دیکھنا پڑے گا کیا ہے جو یہاں کی چیز ہے یہ جو ابیلیٹیز ہیں یہ کریئٹنگ کی جاتی جس بندے میں اللہ نے ٹیچنگ کی ایڈیٹی نہیں رکھی اس کو آپ سو سال زہر لگا لیں وہ نہیں پڑھا سکتا جس میں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی ایڈیٹی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے نو ڈوٹ لقد خلقنا الانسان فیہ حسنی تقویم ہے لیکن ان کو پالش تو ہم نے کرنا تھا جس نے پالش کر لیا وہ آگے آگے جس نے نہیں کیا وہ نہیں آگے آیا تو ہر بندے کا ورکنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہے وقالت کے اس پروفیشن کے اندر دھیر لگا ہوا ہے فیلڈز کا ایک فیلڈ جو مین میں نے آپ کو بتایا سیول کریمینل فیملی کارپوریٹ اور ٹیکس مینلی یہ پانچ ہے کہ جو آپ فیلڈز جوائن کرتے ہیں اور اس کے بعد اور سروس ٹیبنلز کے حوالے سے اگر آپ کرنا چاہے تو وہ فیڈل شریعت کورٹ والے ہیں لیکن تھوڑے ہیں کون سا سیکٹر پے کرتا ہے اصل میں کارپوریٹ سیکٹر اگر میں کہوں تو پیمنٹ اس میں اتنی زیادہ اس طرح ہے بھی صحیح پر نہیں بھی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کسی کے ملازمی ہی ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر سٹارٹ میں اور جنرلی زیادہ ترجہ ہوتا ہے آپ کسی نے کسی فرم کے ایڈوائزر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں پانچ دس لاکھ تک آپ کو تنخواہ ملتی ہے بٹھ وہ لیمیٹیڈ ہی ہوتی ہے سیول کریمنل میں اب اگر آپ چل گئے تو اس سے بہتر کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہم لوگ ایک کانسٹویشنل پٹیشن کا پانچ لاکھ سے کم نہیں لیتے ہیں اگر آپ کو کانسٹویشنل کو پرگریپ ہے اور آپ آئی کورٹ میں پریکٹس کرنے کے قابل ہے اور آئی کورٹ کی پریکٹس کیا ہوتی ہے رٹ لگی ہے مہینے کے اندر رٹ فارے گئے زمانت آئی کورٹ کی جو ہوتی ہے اچھے بڑے کیس کی دس پندرہ لاکھ سے نیچے ہوتی ہی نہیں ہے یہ پروفیشن بہت بہترین پروفیشن اگر آپ کو یہ کرنا آتا ہو لیکن اگر آپ پانچ سے دس سال کا رگڑا کھا سکتے ہیں تو نہیں کھا سکتے تو پھر ملازمت کی طرف چلے جائے اگر کارپوریٹ لائر بننا ہے لیگل ایڈوائزری چاہیے پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر پر سارے بیریسٹرز کا ہولڈ ہے کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر کو ہمیشہ وہ لوگ چاہیے جن کی ڈیلیورنگ سکل بہتر ہو تو جو فورن کالیفائیڈ ہوتے ہیں بیریسٹرز ہوتے ہیں ان کیاں ڈیلیوری جو ہے وہ بہترین ہوتی ہے کیونکہ جو کارپوریٹ لائر ہے انٹرنیشنلی وہ سیم ہے سیول کریمنل سیم نہیں ہے تو وہ سوٹ ہی ان کو کیا کرتا ہے جو پرٹوکلرلی ہمارے پاس جو لوگ ایسے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں تو ان کے لئے سب سے سوٹیبل جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کارپوریٹ سیکٹر میں رہتے ہوئے تو ہم لوگ جو کمانڈ لاک کالیج تھے محمدن لاک کالیج تھے ملتان لاک کالیج ہم لوگوں کے لئے یہ کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے سیول ہے کریمنل ہے اور اگر آپ گھر کے اندر بیٹھ کے ارد گرد ڈرامش راہ میں دیکھنا ہے دھیر سارے شکین ہے آپ میں ہوں گے تو پھر فیملی لائر بن جائے طلاقیں کرائے آپ لوگ میڈینس کے مقدمے کریں اس طرح کی چیزیں یہ ہر بندہ کی مزاج کیوں جوب کی بات کریں مقلہ کے لئے کونسی جوب ہے اب جوب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں جب آپ لوگ ایل ایل بی کرتے ہیں ایل ایل بی کرنے کے بعد ایک تو ایج فیکٹر تو نوٹ اٹھا ہی ہے دو قسم کے لوگ ایل ایل بی کرتے ہیں ایک وہ جو ازاد مینش ہوتے ہیں کسی جوب میں آل ریڈی نہیں ہوتے ہیں اور ایک وہ لوگ جو کسی جوب میں ہوتے ہیں اور پھر ایل ایل بی کر لیتے ہیں اب یہ چیز کم ہوگی کیونکہ ریگولر ہو گیا مورننگ میں ہو گیا بٹ کچھ لوگ ایسے ہوتے جو شام میں کو جاب شب کر رہے ہوتا اور ساتھ جناب الیل بھی کر لیتے ہیں اب جابولڈر لیسنس تو لے نہیں سکتا لیسنس لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جابولڈر نہ ہو تو کیا وہ لوگ تو کہ کچھ اکثر میں نے دیکھا کچھ ایسے میک میں جن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ الیل بھی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ سوچ دیں ہم کیا کریں تو بہت سے ایسی پوسٹ بھی الیل بھی کی بیس پہ آتی ہیں جہاں پہ ایکسپیرینس ریکوائیٹ نہیں ہوتا کرنٹلی پچھلے ہفتے آئیے جیسے سٹیم پا فیسر کی پوسٹ آئیے سکسٹین گریڈ کی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیا نا کسی نے پتہ تھا پر کیا نہیں چوں سولہ سال سولہ گریڈ کی پوسٹ ہے اور جسٹ ایسی بہت سی پوسٹ اس کے بعد آگیا جناب آپ کے اگلی پوسٹ اسپیکٹر ایف پی آر کی چل رہی ہے بھی پیپر اس ایکسپیرینس سکسٹین گریڈ کی بہت سی ایسی پوسٹ آتی ہے انسپیکٹر کی آتی ہے اور اس قسم جاتے جس میں ایل ایل بھی چاہیے ہوتا ہو اور آپ کو کوئی ایکسپیرینس جوب ہولڈر بھی تھو پراپر چیدل کر سکتا ہے اگر آپ جوب ہو کیوں وہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں پریکٹس انگلی اسنس ریکوائیٹ نہیں ہے وہ مطلب دپارٹمنٹل پروسیڈن دپارٹمنٹل پروسیڈن کے بعد آپ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی کسی قسم کا بار نہیں ہے جوب ہولڈر جج نہیں بن سکتا وہ آپ ایک بتاتا تو کی نہیں بن سکتا اے ڈی پی پی نہیں بن سکتا وہ بھی بتاتا ہوں لیکن اس قسم کی بہت سی ایسی پوسٹ آل بی کی بیس پر آتی ہیں جہاں پر کوئی بھی جوب ہولڈر جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے آن آدھر سائٹ اگر آپ جوب ہولڈر نہیں ہے تو پھر سب سے پہلا کام یہی جس دن آل بی ہوا ہے آپ لوگوں کی ابھی تک انٹی میشن جمع ہو جانی چاہیتی آپ نے کر لی انٹی میشن جمع کر لی ہے ہوگی سب سے پہلا کام جس جو بندہ جوب ہولڈر نہیں ہے آل بی کرنے کے بعد پہلا پہلا کام وہ کیا کرے گا وہ اپنا انٹی میشن بھیجے اور جس دن لاغ ایڈ ہو اسی دن جا کے فوراں اپنا لیسنس جا کے وہ لے کر اس میں کوئی بھی بندہ ڈیلے اگر کیوں سیول جج لیسنس کے اوپر ایڈی پی پی دو سال کی پریکٹس سیول جج دو سال کی پریکٹس سیشن جج دس سال کی پریکٹس سب کچھ کس کے اوپر دیپین کرتا ہے پریکٹس کے اوپر سیول جج پینتیس سال ہے ایڈی پی پی میں اٹھتیس سال ہوتی ہے کچھ صوبہ میں بیالیس سال بھی ہے اور پھر اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو بہت سی ایسی پوسٹ جب آپ پنتالیس کراس کرتے ہیں تو وہ منیمم ایج والی آتی ہے جو بڑی پوسٹ ہوتی ہے ڈی پی جی ڈیپٹی پروسیکوٹر جنرل آگیا ہے ایڈیشنل پروسیکوٹر جنرل آگیا ہے جس سے اٹارنی تو خیر چھوٹی پوسٹ ہے اٹارنی جنرل آگیا ہے ان میں کم از کم پنتالیس سال ایج ہوتی ہے زیادہ اٹھتر سال اسی سال نوے سال زیادہ کی لیمیٹ نہیں ہوتی کونسی لیمیٹ ہوتی ہے کم تو مطلب وہ پوسٹ ایسے ہوتی ہیں جو ہائی پروفائل پوسٹ ہوتی ہے بی سکس بائیس گریڈ کی ہوتی ہیں اور ان کے اندر منیمم ایج ہوتی ہے میکسیمم ایج نہیں ہوتی تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس ملازمت کے مواقعہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں سروس ٹریبنل کا چیئر میں ان بنا دیا جناب اٹارنی جنرل بنا دیا جناب یا کوئی اور کہیں پہ آپ کو اگلی جو آپ کے پاس جیسے آزم نظیر طارد صاحب کیا ہے جناب وکیل ہیں بیس سال کی پریکٹس ہے تو اس کی بیس پر وہ سینیٹر بنے سینیٹر کس بیس پر بنے کہ سینیٹر کے اندر ٹوٹل تئیس ہوتی ہیں چودہ جنرل ہوتی ہیں چار ٹیکنو کریٹ اور علماء اکرام کی ہوتی ہیں وہ ٹیکنو کریٹ ہے ایکسپرٹ آف دا فیلڈ ہر وکیل جس کی بیس سال کی پریکٹس ہو وہ ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر سینیٹر بن سکتا ہے وہ اور کسی بھی ایسی جگہ پر جا سکتا ہے جہاں پر بیس سال تو یہ ٹیکنو کریٹ کا لفظ ہمارے ہاں اس میں ایڈ ہو گیا جناب تو آپ سینیٹر بھی بن سکتے صرف ایلیل بی کی بیس پر بغیر کسی اور معاملے کے تو یہ راستہ بھی آپ لوگوں کے لیے کھولا ہے اگر پیسے ہیں تو بار اطلاع کر لیں ایلیل ایلم کر کے آ جائے ہمارے پاکستان کا اصول ہے جو بندہ بہر سے پڑھ کے آتا ہے وہ بہت جلد اوپر چلا جاتا اس میں اگلی بات یہ ہی ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں کہ باہر سے پڑھ کے آنے میں کیا ہے جو ان کو اوپر لے کر چلا جاتا ہے باہر سے پڑھ کے آنے میں ان کو لاکھا نہیں پتا ہوتا ہمارے پاس بچے آتے ہیں باہر سے پڑھے ہوئے لاکھا نہیں پتا لیکن ان کو جس محول میں سکھایا جاتا ہے اس محول سے جب وہ لوگ نکل کے ہماری عدالت میں جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے میں تو یہاں سے آئے ہوں یہی چیز ہے جو آپ کو کونفیڈنس دیتی ہے ان میں یہی چیز ہوتی ہے کہ میں پتا نہیں کیا ہوں یہ تو کچھ نہیں ہم ہائی کوٹ میں بھی جاتے ہیں تو ہم سب کی عدالت ہے یا ایسے ایسے کر رہے ہیں اور وہ جس جگہ سے ہو کے آئے ہوں کہ یہ کیا ہے ہائی کوٹ کے جسٹس بیٹھے ہوئے یہ کیا ہے یہ جو ایک پریکٹس کے اندر جب تک آپ میں یہ چیز نہیں آئے گی آپ پریکٹس نہیں کر سکتے کونفیڈنسی کیا چیز دیتی ہے کونفیڈنس یہی چیز دیتی ہے اب اٹھ کے دہا سے آئے ہیں جب تک آپ میں یہ چیز آپ دیکھ لیں وہاں پر بریسٹر جو ہے بہت جلد اوپر جاتے ہیں باقی جو لوگوں تھوڑ سے دبے دبے رہتے ہیں ہائی کوٹ میں آتے جسٹس لمز کے ہیں لمز میں ایسے کیا خاص بات ہے لمز کا محول اس کی خاص بات ہے وہ محول بندوں میں کونفیڈنس لے کر آتا ہے کہ جب وہ اس محول سے آتے ہیں وہ کسی بھی یونیوریسٹی بھی جاتے ہے کہ تیری کیا محول ہے میں وہ جو میں ہے یہ اس پروفیشن میں آپ کو کونفیڈنس دیتا ہے ویسے میں نہیں ہونی چاہیے بندے میں لیکن یہ پروفیشن ہے ہی میں کا جب تک آپ خود پر ٹرسٹ نہیں کریں گے اس پروفیشن میں کچھ نہیں کریں گے خود پر ٹرسٹ کرنا ہے دوسری بات مجھے یہ بتا ہے اس میں آپ کسی سے تنخواہ لے رہے ہیں کوئی آپ کو ڈسمس فرام سرپس کر دے گا کوئی آپ ڈر تو ہے ہی کسی چیز کا نہیں کیا اس میں کچھ زبانی کر کے جانا ہے زبانی بھی کوئی نہیں ہے کیا کچھ یاد کر کے جانا کچھ یاد کر کے بھی نہیں جانا لکھ کے لیے جو جاری سامنوں پڑھ کے سنا دو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہلی ورکنگ کر کے جائے بس آپ اس کے اندر سے تو خیر آج ہم نے صرف پروفیشن کا بتانا تھا کہ پروفیشن کون کون سے آپ کے پاس اگر کارپوریٹ سیکٹر میں جانا تو پھر بارٹلا اور ایل ایل بی ایکسٹرنل یہ آپ کو بہت فائدہ مند ہے ایل ایل ایم اگر باہر سے کر کے آیا تو ان چیزوں کی کافی زیادہ فائدہ ہیں اور جوبز میں کون کون سی جوب ہے اسسسٹن ڈریکٹر کی بہت سی پوسٹ آتی ہے اور اگر آپ ایل بی کے بعد جوب ہی کرنا آپ نے سوچ رکھا ہے تو آپ یہ کریں کہ ہر ہر ہفتے خاص طور پر مہینے کا پہلا ہفتہ آپ ایف پی ایسی اور پی پی ایسی کی ویب سائٹ کو ضرور 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 وزٹ کیے کریں جو کنسولیڈیٹڈ ایڈبرائزمنٹ آتی ہے اس میں ہر بار تقریباً ایل ایل بی کی کوئی نہ کوئی ایسی پوسٹ آئی ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ جیسا بھی ایڈی لیگل آیا تھا پچھلے دنوں ایف آئی اے کے اندر سیوڑی نائن پوسٹ ابھی پینڈنگ چل رہی ہے ایڈی پی بی کی پوسٹ آئی تھی وہ پینڈنگ ابھی تک چل رہی ہے اس طرح سے انسپکٹر ایف بی آر میں ایل ایل بی کی پوسٹ آئی تھی ابھی اس کا معاملہ چل رہا ہے ابھی سٹیمپ انسپکٹر آگیا پیورلی ایل ایل بی کی بیس کے اوپر آگیا چھب اس کو پیپر میں نے رکھ دیا تو یہ تو دھیر لگا ہوا ہے ایل ایل بی کے لیے جوبز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اپرچنٹی اپرچنٹی ہے تو جوب کرنی ہے تو ایف پی ایسی پی پی ایسی کی ویب سائٹ اور اس کے بعد اگر آپ نے جوب والی سائٹ پر جانا ہے جج بننا ہے جوب والی سائٹ پر جانا ہے یہ کچھ بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے قانون کی فیلڈ میں کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے تو کم از کم ایک بار اپنی زندگی میں سی پی سی سی آر پی سی کیو ایس او پی پی سی لیمیٹیشن لفظ لفظ پڑھنا ہے اس کو لفظ لفظ پڑھنا ہے اس کی الیسٹریشنز پڑھنا ہے اس کے کیس لا پڑھنا ہے ان کے شیڈول پڑھنا ہے ایک سال لگ جائے گا یہ زندگی کیا ہے ایک سال لگا لیں اور صحیح طرح لگائیں اس کے بعد آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کریں سیول جج کی پوسٹ پہ بیٹھ رہے اس کا پیپ پر دے ای ڈی پی پی کی پوسٹ پہ بیٹھے اس کا پیپ پر دے اس اس ریڈکٹر کا پیپ پر دے انسپیکٹر کا پیپ پر دے اس کے بعد جو پیپ پر دے یہی چیزیں ہر ایک میں آگئی ہیں اگر آپ کو اس کے اوپر کمانڈ ہے تو آپ لا کے بادشاہ ہے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ ان چیزوں کے اوپر کمانڈ حاصل کر لیں جو جدر جیسے آپ کا دل چاہے آپ جائے بیٹھے کبھی بھی اب زندگی میں ناکام نہیں ہوگا اور یہ بات میں پہلے دن ہی بتا دوں کہ ذہن سے نکال دیں یہ کسی بندے نے کہا تھا اب تو آپ کو بتانے کا فیضہ نہیں نئے لوگ جو ابھی تک لاکھ سوڈٹ ہیں پتہ نہیں کس نکم میں بندے نے کہا تھا کہ لا کوئی اور چیز ہے پریکٹس کوئی اور چیز ہے مجھے آئی تھا کہ وہ بندہ نہیں ملے ملے تو اس کو میں گولی مار دوں یار یہ اس وقت کسی نے کہا تھا جب ایل ایل بی ایک سال کا ہوتا تھا اور پریکٹس آپ عدالتوں میں کرتے تھے صرف ایک سال میں ایل بی کرتے تھے پھر دو سال کا ہو گیا پریکٹس اس میں تھی کوئی نہیں دو سال آپ سبسٹینڈیب لا پڑھتے تھے پریکٹس کچھ اور ہوتی تھی بلکل ٹھیک تھا اور جب ایل ایل بی تین سال کا ہوا تو سیول پروسیجر کریمنل پروسیجر قانون شہادت آرڈر لیگل یہی تو پریکٹس ہے پارٹ آف کیا بن گیا ایل ایل بی بن گیا ہاں پریکٹس اور الگ ہے اگر آپ نے ایل ایل بی خورمہ امیر قریشی رضیہ سلطانہ بٹ کون سی ہے کسی ہے مہ بٹ اور جناب انسریز سے کی ہے تو ضرور پریکٹس اور ہے اور تھیوری اور اگر آپ کبھی لا پڑھ لیں تو مجھے ایک لفظ بتائیے گا کہ جو قانون میں نہ ہو لیکن پریکٹس میں ہو ایک بھی ایسی چیز نہیں ملے گی اور پریکٹس آپ ایک سٹیشن پر کرتے ہیں سٹیشن جنرلی ہم چیز تو نہیں کرتے نا کرتے بھی تو رینڈم لی یہ نہیں ہوتا کہ آج ادھر کل ادھر جو خانے وال گیا وہ خانے وال جو لاہور گیا وہ لاہور جو سندھ گیا حیدر آباد گیا جو جدر گیا تقریباً پریکٹس آپ نے کرنی ہے وہی بھی اور جس جج نے آنا ہے ڈیڑھ دو سال اس نے وہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے جو کسی بھی جج کے سامنے آپ کی پہلی پیرنس ہوتی ہے اس میں جج سب ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں میں نے اس سے دبنا ہے یا اس کو دبانا ہے پہلے وہ پاؤں دباتا ہے اگر آگے والا جواب دے کہ جج سب بتا ہے مجھے قانون کا تو پھر جج سب کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس بندے کا خیال اور اگر پہلے ہاتھ ہی اس نے کہا کہ یوں اور اب یوں ایک چھوٹی بات میں ہوں کرتے کیا ہوتا کیا ہم لوگ چلتے کیسے جب آپ کوئی چیز کا پتہ ہے نا کہ یہ ہے اب مجھے بھی کئی بار مسئلہ آ جاتا ہے قانون کے اندر میں تقریباً اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہے کہ اس وقت جتنے لاز میں پڑھا رہا ہوں کوئی بھی شاید سنگل پرسن گرنٹی کے ساتھ پورے پاکستان میں کوئی بھی بندیتنے لاز نہیں پڑھا رہا ہوگا ال بی پارٹ ون ٹو ٹھری کو چھوڑ کر جوڈیشری کے بھی اور آلموس کو ففٹی پلس لاز ہیں جو میں ایڈ سیم ٹائم پڑھا رہا ہوتا ہوں اب وہ پاس کیمپس والوں نے مجھے لینڈ لا کے پہلے ایک دیا تھا ابھی کوئی گیارہ لاز انہوں نے دے دیا میں وہ بھی سوچ رہا تھا کل سپر میں نے وہ پڑھانا ان کو جا کے پنجاب کی ریگولیشن لینڈ ریگولیشن جو ابھی تک میں نے دیکھی نہیں ابھی رات کو دیکھوں گا تو جا کے اس کو پڑھاؤں گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو دیفنیٹلی مجھے بھی مسئلہ آ جاتا کئی بار مجھے بھی کسی نے کسی سے وہ چیزیں کنسلٹ کرنی پڑے جاتی ہے کہ جناب یہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اب سب سے مشکل سے جو ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ میں نے جا کر دیکھنا کہ جس سے میں پوچھ رہا ہوں اس کو آتا بھی آئے کہ نہیں آتا اب ایک ایک چیز تو مجھے بھی کوئی نہیں آتی اور جس سے پوچھ رہا ہوں اب مجھے کیسے پتہ ہے کہ کس نے صحیح پڑھایا یا غلط پڑھایا تو میں ہمیشہ اس سے وہ چیز پہلے پوچھتا ہوں جو مجھے ہنڈر پرسن شور ہے کہ ایسا ہے جو مجھے آتی ہے اور اگر اس نے مجھے وہ چیز ٹھیک بتائی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اس سے پوچھ لو اور اگر اس نے وہ غلط بتایا تو اسے اگلی بات بھی آپ نے نہیں پوچھنی یہی کام جج صاحب کرتے ہیں کوئی ایسی چیز پوچھتے جو اس کو شور ہوتا ہے کہ اس کو آتی ہے اگر آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کہا اس نے کہا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے پھر آپ کسی بھی پیشی میں سارا کروں تو ان کو بھی نہیں آتا جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوگا اور کچھ بھی کہتے ہیں میں نے کئی بار عدالتوں میں بیٹھ کے دیکھا کہ بڑے بڑے وکیل وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں اور جج صاحب کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب کیونکہ جج صاحب نے ذہن بنائے کوئی یہ بندہ ٹھیک ہے یہ اس کو میں نے دیکھا ہوں بات یہی ہے کہ یہ چیز کب آئے گی تیاری کے ساتھ ہر پروفیشن میں ڈگری پوری ہوتی ہے تو وہاں پر آپ کا سارا جو معاملہ وہ کیا ہو جاتا ہے سٹاپ سکون ہو جاتا ہے یہ وہ پروفیشن جہاں پہ پڑھائی شروع ہی لیسنس کے بعد ہونی ہے یہ کالی پیلی کتابیں جو یہ ہم نے لگائی ہو گیا یہ سجانے کے لیے نہیں ہوتی یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہوتی ہے ہر وکیل کے دفتر میں ہوگی کسی نے نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ کسی نے ان کے بتا دے کسی نے دفتر کی خوبصورتی کے لیے یہ پڑھنے پڑھانے کے لیے جس دن آپ کو یہ پڑھنے پڑھانے آگئے اس دن آپ پریکٹس کے باعشہ بن جائے گے اس دن کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کرے گا اور یہ کوئی اور پڑھائے گا تو سینر کے آپ کو کتاب بیٹھ کے پڑھاتا ہے یہ آپ نے پڑھنے یہ آپ نے سیکھنا ہے تو پہلے دن سے کچھ چیزوں کی اپنی عادات بنائے پڑھنے کی عادت اگر پریکٹس کرنے یا پھر پڑھنا پڑھے گا لیکن یہ پڑھنا کبھی رائے گا نہیں چاہے یہ وہ پڑھنا ہے کہ دوسروں کو پڑھنے میں ڈالے گا اگر دنوں میں یہاں سے یہاں آنا ہے تو زور مارنا پڑے گا ایسے آپ یہاں سے یہاں نہیں آ سکتے اب کچھ چیز اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں پھر آگے انشاءاللہ اور اس حوالے سے ہم نے ایک ورکشاپ بھی رکھی ہوئی ہے اصل میں تھوڑا یہ آپ کو پتہ کالیج کے معاملات میں ہم تھوڑا بیزن ہیں یہ اگلی ہفتہ انشاءاللہ جیسے ہی کلیر ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنے روٹین کی طرف آ جائیں گے ویکلی ورکشاپ ہم رکھیں گے ویکلی ورکشاپ ہماری ہر سیچ اٹیک ہوگی ون ڈے تاکہ اس میں وہ لوگ جو باہر کے ہیں وہ آن لائن یا کوئی اگر یہاں پہ جا کے لینا چاہے تو ون ڈے اس میں ہوگی اور جو کونسلنگ ہے یہ ون ڈے کا کام نہیں ہے کونسلنگ کا پورا ایک سیشن رکھا جائے گا جس میں سیون ڈیز ٹائم ہوگا اس سیون ڈیز میں ہم آپ لوگوں جو کچھ لکھوائیں گے کچھ کروائیں گے کچھ بلوائیں گے آپ کو موٹ کوٹ میں اپنے کھڑے کریں گے اور آپ کو دیکھیں گے کہ آپ میں کون سی سکیل ہے یہ والی سکیل ہے یا یہ والی سکیل ہے یہ سکیل یہ سکیل ان سکیل کے مطابق بتایا جائے گا کہ اب آپ کیا کریں اور کیا نہ کریں آپ کو جوشنی کی تیاری کرنی چاہیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ایک بات پھر وہی آپ جو جدر بھی آپ جانا چاہتے ہیں جو جدر بھی آپ جانا چاہتے ہیں ایک بار زندگی میں جب کو میں نے لاز بتایا ہے نا وہ ایک بار پڑھ لیں کبھی بھی پریکٹس میں بھی ناکام نہیں ہوں گے یاد نہیں کرنا یاد نہیں کرنا صرف پڑھ لیں وکیل کو قانون یاد نہیں ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ قانون میں کہاں پہ کچھ چیز وہ سرچ کر سکتا ہے صرف ہم وکیل کو پڑھنا نہیں سکھاتے پڑھاتے نہیں ہے ہم وکیل کو صرف یہ سکھاتے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اس سے مدد کیسے لے دیں بس لازمی نہیں کہا آپ کیا اسلاح یاد کر وہ اللہ بھی ہو گئے بس کیا اسلاح یاد کرنے کی باتیں ختم ہوگی وہ ہم جیسے ٹیچروں کا کام ہوتا ہے کہ ہم جو انہیں امپریشن ڈالنے کے لیے رٹا لگا کے آتے ہیں اور آپ کو بتاتے یوں فلانس ایکشن فلانس ایکشن فلانس ایکشن فلانس ایکشن یہ صرف یہ در میری آپ کی بات ہے عدالتوں میں جج صاحب بھی کتاب کھلواتے ہیں وکیل صاحب بھی کیا کرتے ہیں وہ کتاب کھولتے ہیں قانون کسی کو یاد یود کوئی نہیں ہوتا صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون ملے گا کہاں سے ریلیوٹ ایک بار پڑھ لیں گے یاد نہیں کریں پر سمجھ کے پڑھیں سارے معاملے کیا ہو جائیں گے آپ کی آسان ہو جائیں گے کوئی اگر سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ لیں کی آسان ہو جائیں گے